بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم آپ لوگوں کو میرینیٹڈ کڑاہی بنانا سکھائیں گے بہت زیادہ جلدی بن جاتی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چکن لے لیا ہے ایک ون کےجی ہے اس کو دھولیا اچھی طرح سے اب اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں دہیں ڈالیں گے ہاف کپ اب اس میں ادرک لیسن اور ہری مرچیں جو ہے میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا وہ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اب اس میں یہ پیاز میں نے بوائل کر کے اس کو پیس لیا پانی کے ساتھ وہ ڈالیں گے اب اس میں ہاف ٹی سپون ہلڈی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ پیسی ہوئی اور ون ٹی سپون یہ کٹی ہوئی مرچیں گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں کالی مرچ ڈالیں ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون کالا نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کالا نمک ڈالیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یہ ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ہم اس کو رکھ دیں گے پیاز میں نے تین لیے تھے درمیانے سائز کے اور ان کو کٹ کے دو بوائل آئے تو میں نے اس کو پیس لیا اب اس کو رکھ دیتے ہیں اب آئل ڈال دیں گے ہاف کپ آئل ڈال دیں گے اب چکن میرینیٹ ہو گئے اب ہم یہ آئل گرم ہونے کے لیے رکھا تھا یہ آئل گرم ہو رہا ہے تو اب ہم اس میں یہ چکن ڈال دیں گے بسم اللہ الرقمانی رہی دیں گے اس کو دھک کر پکنے دیں گے پندرہ منٹ تک جلدی بان جاتا ہے بہت جلدی پندرہ منٹ میں پک جاتا ہے اب میں اس کو میڈیم سے میڈیم آج پہ پانچ منٹ تک پکاؤں گی اس کے بعد میں فلیم لو کر دوں گی اور اس کو پکنے دوں گی دس منٹ تک تک مانی رہی ہو یہ دیکھیں چکن کا کلر سینگ ہو گیا پانچ منٹ کے بعد تو اب میں اس کا فلیم لو کر دوں گی اور اس کو دس منٹ پکنے دوں گی اور بار بار بھی کھولوں گی ہلکی آنٹ پہ رکھوں گی پکنے کے لئے یہ دیکھیں ابھی اس کو چھ سات منٹ ہوئے ہیں یہ گھی اوپر آئل آنا شروع ہو گیا ابھی ہم اس کو پکنے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں گھی اوپر آ گیا ہے ابھی میں اس آنچ تیز کر کے تھوڑا سا دو سے تین منٹ اس کو اور پکا لوں گی ابھی میں اس میں ہری میرچیں ڈال دیتی ہوں یہ بہت اچھی لگتی ہے اور یہ تھوڑی سی ادھرک ڈالوں گی گھنبائی میں گھٹی ہو اس کو گھل جاتا ہے بلکل چکر یہ گھل گیا بلکل تو میں اب اس کو تیز آنچ کر کے دھون لوں گی دو تین منٹ تک اور اس میں ہرا دھائیاں بھی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کا کتنا اچھا کلر آیا اور آئل اوپر آ گیا اور چکن بھی اچھی طرح سے گل گیا اور یہ مزے کی بہت ہوتی ہے ضرور فرائی کریں ہماری یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر کریں اور مسالہ بھی اس کا کتنا اچھا بھون گیا اب ہم اس کو ڈی شو کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں اچھی طرح سے بھون چکی ہے تو اب ہم اس کو ڈی شو کر لیتے ہیں یہ ہماری کڑاہی بلکل ریڈی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں